ہیلو فرنس بیلکم ایک ٹو میر چینل تو آج میں آپ کیلئے ایسا سرم لے کی آئی ہوں جس کو آپ کو لگتار دو ہفتے تک یوز کرنا ہے اور آپ کے والد دو سے تین گناہ ٹیزی سے بڑھنے اور ساتھ ہی آپ کے والدوں کا جنرل یو خیرہ فرنس بال جو نیکید کئی کارنوزت پھنے رسی کی غلط کھان پان بالوں میں دون مٹیو اور پولیشن کا جمنا اور ہارمون انچینجز ایک ویس حرچ نے بھی پایا گیا ہے کہ دس میں سے آٹھ روک بالوں سے جوی کسی نہ کسی سمسے سے پریشان رہے ہیں تو فرنس آٹ جو میں آپ کے لئے سرم دیکھی آئی ہوں یہ آپ کے بالوں کو گھنڈا بنائی گا مورتہ بنائے گا اور ساتھ ہی اس سے آپ کے بالد مضبوط ہوگی تو چلی فرنس جانتے ہیں اس ہیر سرم کو کیسے بنانا ہے اس ہیر سرم کو بنانے کے لئے آپ کو صرف تین چیزوں کے ضرورت ہیں جو آپ کی ذرکی سوئی میں آسانی سے نل جائیں ویسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیچے یہ گارلک دیکھو جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے آپ گارلک اس طرح سے میڈیم سائز کا رکھنا ہے زیادہ بڑا نہیں لینا میڈیم سائز کا زیادہ دکھ لینا ہے میں نے یہاں پہ دس سے بارے نہ سنگی کر لینا گارلک نے پائے جانے والا دنگیشیم پروٹاشیم بیٹامین بی سکس ہمارے ہیر گروتھ پر روکنے والے بیکٹیریہ کو کیل کرتا ہے جس سے ہمارے ہیر کی گروتھ پر موڈ ہوتی ہے اور ساتھ یہ کرے ہیر کی سمیسے کو بھی ٹور کرتا ہے تو جو لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور جو دول میں ٹیک آن ان کے بال کرے ہو جاتے ہیں انہیں بھی گارلک کپڑے ہو ضرور کرنا چاہیے اس کے بعد جو میں نے ادھی چیز لی ہے وہ ہے انین دیفرنز آپ کو لالرن کے ہی انین تر یوز کرنا ہے جب آپ مارکٹ میں جائیں گے تو آپ کو کئی طرح کی بیاز ملینے لیکن آپ کو لالرن کے ہی انین کا یوز کرنا ہے کیونکہ اس میں سلپر کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جو کہ ایلو پیشیاں بیماری سے نڑنے کے لئے بہت ہوتی ہے اس کے بعد ہم پیاس کو اچھی طرح سے چھیلیں گے اور کسی بھی چاکو کی مدد سے اسے آسانی سے چھیل سکتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ لڑا سکتے ہیں نیکی پرنز میں نے یہاں پہ اتیاس میں چھوٹے چھوٹے کٹ بڑا نیا ہے جسے انگلیش میں فینلی پر ایک سیٹس بھی پا جائے ہیں میتھی دانہ ہمارے گھر پر نارمولی ہوتا ہی ہے لیکن ادر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کسی بھی لوک اپ گریانا سٹور سے جا کر خرید سکھیں فینلی پر ایک سیٹس میں ہائی مادروں میں پروٹین اور نیکوٹیلک ایسٹس پر آ جاتا ہے جو ہمارے ہیر فور پرابلم کو دودھ کرنے میں اور ہمارے سر سے ڈینڈروف کو گائب کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں اس سے ہمارے ہیر سیل اور بھی مہتر اوٹتے ہیں جس سے ہمارے بال گھنے بھی کھائی دیتے ہیں مضبوط بنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہمارے بالوں کا جھڑنا بھی روک کا ہے اب ایک خالی بال لے لیجیے اس میں ہمیں میتھی دانہ ایڈ کرنا ہے فرنس آپ اس میں لنبت تین چمچ کے برابر میتھی دانہ ایڈ کرنے چاہیے جہاں رہیں میتھی دانہ اچھی قوالیٹی کا ہی ہے تاکہ ہم اس کی مہتر ریزرنٹس ملے جیسے کہ ہم نے اس میں تین چمچ میتھی دانہ ڈان دیا ہے اب ہم اس نے پانی میلائی نیل پانی ہنے ایک قب کے برابر لینا ہے دھیان رہے پانی نہ تو زیادہ کھڑا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گرم آپ کو یہاں پر نورمل پانی کا یوز کرنا ہے اب چمچ کی سائتہ سے اس میتھی دانے کو پانی میں اچھی سے مکس کر لیجیے جب یہ اچھی سے مکس ہو جائیں تو اسے رات بر ایسے ہی چھول دیجئے تاکہ میتھی دانے کی ساری پروپرٹیز یعنی کہ اس کا سارا ارک پانی کے اندر آ جائیں اب جو ہمیں پانی میلا ہے اسے ہم چھننے کی مدد سے چھان لینے تاکہ پانی اور میتھی دانہ آلو ہو جائے اب ہمارا میتھی دانے کا پانی تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم آنین اور بارلک لیں گے آنین اور بارلک کا مکسر کی مدد سے سمودھ پیسٹ بنا لیجیے اب ہم چھننے لیں گے اور چھننے کی مدد سے اس پیسٹ میں سے سکھارا سالت کریں گے اب ہمیں سکھارا سنے چکا ہے ہمیں تین چمچ اس کے رس کا یوز کرنا ہے آپ ایک چمچ ہیجئے چمچ کی سائتہ سے میتھی دانے کے پانی میں تین چمچ اس رس کو ڈال دیجئے اس کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کیجئے آپ اسے دو سے تین نیر تک لگتا ہی لائیے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ ہمارہ ہیر سیرم تیار ہو چکا ہے اب اسے اپلائی کیسے کرنا ہے چلے میں آپ کو بتا دیں اسے اپلائی کرنے سے پہلے دھیان رہے آپ کے بالوں میں کوئی بھی تین نہ لگا ہو اگر ہے تو بالوں کو اچھی طرح شامپو سے دھول لیجئے اب اسے ہیر سیرم کا استعمال کیسے کرنا ہے اسے اپنے بالوں کی لیندھ کے کورننگ آپ کو یوز کرنا ہے اگر آپ نڑکی ہے تو دو چمچ یوز کیجئے اور اگر آپ نڑکی ہیں تو اپنے بالوں کی لیند کے اکورڈنگ آپ تین سے چار چنگ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ کو اس کا یوز کیسے کر لیں آپ سیرم کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیے اور جڑوں میں ہلکے ہاتھوں سے اس کے مساج کیجئے اور پچے ہوئے سیرم کو اپنے بالوں کی لیند پر لگائیے اگر آپ چاہیں تو اس کا دن میں بھی استعمال پر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا دارتن استعمال کریں تو آپ پھر اس کی زیادہ فائدی بھی انہیں آپ رات بار اس سرم کو اپنے بانوں میں لگائیے اور سبا شیمپو سے دھو لیجئے آپ اس سرم کو ہفتے بے دو سے تین باریوز کیجئے اس سے آپ کے بال تک ہوں گے، سچرونگ ہوں گے اور بھی شائنی بنیں گے لگاتا اس کے استعمال سے آپ کے بالوں کے دو سے تین بنا بڑے گی اور ہیر سرم ہونے کے پارنٹ یہ آپ کے بالوں میں چپ چپ بھی نہیں کریں گا آج کی ویڈیو یہی تک تھی تھانکس فور بانچے